اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت میں جو نازل بھی سب سے پہلے ہوئی ہے اور تدوین کے اعتبار سے قرآن کریم میں بھی سب سے پہلے ہے جس کو صورت الفاتحہ کہتے ہیں سب سے پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ صورت الفاتحہ ہے اور سب سے پہلے قرآن کریم میں تدوین کے اعتبار سے جو لکھی جاری ہے وہ صورت الفاتحہ ہے اس پہلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صوبت اور رفاقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ صوبت اور رفاقت یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلی صورت کے اندر ہی ہم تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب صوبت اور رفاقت کو تم اختیار کروگے تو بھی قرآن کریم کے آگے جتنی بھی منازل ہیں جتنی بھی ترقی کے یہ درجات ہیں وہ سارے کے سارے درجات تم حاصل کرتے چلے جاؤ گے چہار جب بندہ دعا کرتا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما ہمیں سراط المستقیم عطا فرما اب سراط المستقیم کسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سراط المستقیم کو ڈیفائن نہیں کیا اس کی ڈیفینیشن بیان نہیں کی کہ سراط المستقیم کس کو کہتے ہیں قرآن کا راستہ ہے فلا راستہ ہے یہ ڈیفینیشن نہیں بلکہ بتا دیا ان لوگوں کا پتہ دے دیا جو اس راستے پہ چل رہے ہیں فرما ہے سراط اللہ زینہ انام تعلیم راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اے اللہ آپ کا انام ہوا ہے تو گویا کہ اس راستے پہ چلنے والے لوگوں کا پتہ دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اے بندے اگر تُو سراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے اور تجھے درجاتی عالیہ پانا چاہتا ہے تو اس سراط مستقیم پہ اورڑی لوگ جو چل رہے ہیں ان کی رفاقت اور صحبت اختیار کر لے جہاں وہ پہنچے گے وہاں تُو بھی پہنچ جائے گا تو دیکھو پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحبت اور رفاقت کی احمد کو اجاگر کر دیا کہ سراط اللہ زینہ انام تعلیم کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ اپنے انعام فرمایا منم علیہم اور وہ کون لوگ ہیں دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اولائک اللذینہ انام اللہ علیہم کہ وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے جو منم علیہم ہے وہ کون ہیں من النبیینہ فرمایا کہ ایک تو نبی ہیں وَس صدیقینہ دوسرے صدیقین ہیں اور تیسرا فرمایا وَس شہدہ تیسرے شہید ہیں وَس سالین اور چوتھے سالین ہیں یہ چار طرح کے جو لوگ ہیں یہ وہ نیک اور اچھے لوگ سب سے پہلے نبیوں کا زمانہ ہے اس کی بات صدیقین ہیں اس کی بات شہدہ ہیں اس کی بات سالین ہیں اگر تم نے نبیوں کا زمانہ پایا تو نبیوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اگر صدیقین کا زمانہ پایا تو صدیقین کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ شہدہ کا زمانہ پایا تو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ سالین کو اگر پا لیا تو سالین کی صحبت کے اندر بیٹھ جاؤ تو گویا کہ ان میں سے کسی بھی طبقے کی صحبت اور رفاقے جب تم اختیار کرو گے تو فلاں پر فرمایا کہ اولائی کا حسن رفیقہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین رفیق سفر ہیں تم سفر کے اندر اچھا رفیق ڈھونتے ہو گی یار سفر کے اندر زیرہ کمپنی رہے گی کوئی اچھا آدمی ہو کمفرٹیبل رہیں گے سفر میں تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو چار طرح کے جو طبقے ہیں فرمایا کہ یہ بہترین رفیق سفر ہیں جو تمہیں ملے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے صورت فاتحہ کے اندر اہمیت رفاقت اور صحبت کی اجاگر کر دی اور وہ چار طرح کے لوگ ظاہر کر دیئے تو معلوم ہی ہو کہ صحبت اور رفاقت ہی انسان کی ترقی کا مدار اور دنیا کے اندر دیکھ لیں دنیا کے اندر بھی اگر جو دنیاوی ترقی انسان کرتا ہے تو صحبت اور رفاقت کبھی اپنے استاد کے زیر سایہ اس چیز کو سیکھتا ہے استاد کے زیر سایہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہے اس فن کے ماہر کی صحبت میں بیٹھ کے وہ فن کو سیکھتا ہے لیکن صحبت اور رفاقت سے انسان جو بالاتر نہیں ہو سکتا اس کو کسی نہ کسی درجہ میں صحبت اور رفاقت کے ساتھ ہی علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ انسان اگر تنہ بھی بیٹھا ہے تو وہ تب تب بھی کسی نہ کسی کی صحبت اور رفاقت میں ہے اور وہ کون وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی علی ہے اللہ تبارک و تعالی کی صحبت اور رفاقت میں ہے جب تنہ بیٹھا ہے اب اللہ تبارک و تعالی کی صحبت اور رفاقت کے اگر آداب بجا لائے اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے تنہائی میں بیٹھ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحبت رفاقت اس کو وہ درجہ عطا کر دیتی ہے جو جلوتوں میں اس کو ملنے سکتے ہیں